موسیقی عمرو تیس گزشتہ اشعار میں اپنے عاشقہ کے خسن و جمال کو اور اس کی صفات کو ذکر کر رہا تھا اور آخری اشعار میں اس نے ذکر کیا کہ میری عاشقہ کا چہرہ اتنا منور اور اتنا روشن ہے کہ اس کی وجہ سے رات کی تاریخی ختم ہو جاتی ہے جس طرح کے دنیا سے کٹے ہوئے راہی کے شام کے منارہ جو ہے اس کے ذریعے تاریخی ختم ہوتی ہے اور اس کا خسن و جمال اتنا ہے کہ بربار شف بھی اس کی طرف دیکھ کر دیکھتا ہی رہ جاتا ہے اور اپنی عاشقہ کے عشق میں میرا یہ حال ہے کہ مجھ سے اس کا عشق جدا نہیں ہوا اگرچہ لوگ بڑے ہوتے ہیں تو بچپنے کی گمراہیاں اور یہ عشق و محبت کی بیماریاں ان سے دور ہو جاتی ہیں لیکن یہ میرا عشق ایسا خطہ ہے کہ جوانی کے باوجود بڑے ہونے کے باوجود مجھ سے جدا نہیں ہوا آگے دیکھئے خسمن خسمن کہتے ہیں فریق مخالف اور عرب میں اس کا استعمال دونوں طرح ہے بعض عرب اسی کو مفرد تثنیہ جمع سب کے لئے استعمال کرتے ہیں جمع نہیں لاتے اسی خسم لفظ کو سب کے لئے فریق مخالف کو کہتے ہیں یعنی مقابل اور بعض جو ہیں اس کی لئے جمع جو ہے خسام اور خسوم اس سے عمال کرتے ہیں اچھا الوہ الوہ شدید جھگڑالو بھئی شدید جھگڑالو شدید جھگڑنے والا ردت توہو رد کا معنی لوٹا دینا رد کر دینا نصیح نصیح نصیحت کرنے والا شرخاہی کرنے والا تعزال تعزال عزالا یعزولو سے ہے عزالا یعزولو عزلن اس کا معنی ہے ملامت کرنا کسی کو ملامت کرنا اور مستر کیا آتا ہے عزلن عزلن اسی میں کبھی بطور مبالغہ کے پھر تعزال وزن استعمال کرتے ہیں تو تعزال ہے مستر لیکن مبالغہ اچھی لئے ہے کس کے لئے ہے مستر میں بھی جیسے آپ اس میں فائل وغیرہ میں آپ نے پڑھا ہے زاربن کا معنی پٹائی کرنے والا تو زارب کا معنی بہت پٹائی ہے اسی طرح مستر کے بھی بعض اوزان ہیں جو مبالغہ کے لئے استعمال ہوتے ہیں تو تعزال مبالغہ ہے کس کے اندر عزل کیا تو عزل کا معنی ملامت کرنا اور اسی میں مبالغہ کا کیا وزن ہے تعزال خوب ملامت کرنا خوب ملامت کرنا غیر مؤتلی اطلاع اطلی کے معنی ہیں کو تاہی کرنا کون سو چیغہ ہے یہ آتلاع باب کونس ہے باب اتعال میں صحیح سے کوئی بات پڑھو ایجتنبہ یہاں ایجتنبہ پڑھ رہے ہو وہاں آتلاع پڑھ رہے ہو دیکھ غلطی کبھی نہیں پتا چر رہا آپ کو ہاں اطلاع یا تلی باب اتعال اطلاع حمزہ کے نیچے زیر پڑھو اچھا دیں اور یہ کیا اس میں مفہول بنا رہے ہو تاہ پہ زبر دیکھ رہے ہو ہاں اطلاع یا تلی اطلاع فہوا موتلین اس میں فائل ہے آپ مجھے مفہول کہا رہے تھے بھئی اس میں فائل ہے اچھا جی دیکھئے اللہ حرف تنبی ہے بھئی یہ شرط غلط ڈالا ہوا ہے اللہ نہیں ہے اللہ ہے حرف تنبی اور میں پہلے لکھر کر چکا ہوں کہ اس کا حضور میں کوئی خاص مترادیس نہیں ہے دوسرے کو متوجہ کرنے کے لئے تو کبھی اس کا ترجمہ کر دیتے ہیں موقع کے مطابق خبردار کبھی ترجمہ کر دیتے ہیں سنو کبھی ترجمہ کر دیتے ہیں دیکھو دوسرے کو متوجہ کرنا ہے نا اور کبھی کب ترجمہ کر دیتے ہیں آگاہ رہو جو جس قسم کا موقع محل کے مطابق آپ کو مناسب ترجمہ لگے آپ کر سکتے ہیں اللہ سنو رب خصم انفی کی کہ بہت سے فریق مخالفی کی تیرے بارے میں الوہ یہ صفت ہے خصم کی اس لئے یہ بھی مجرور جو سخت جھگڑالو تھے ایسے فریق تیرے بارے میں ایسے فریق جو سخت جھگڑالو تھے ردتو ہو میں نے ان کو کیا کیا رد کر دیا واپس لٹا دیا یہ جواب ہے ربا کا نصیحن یہ بھی صفت ہے خصم ان کے سے مجرور ہے نصیحت کرنے والے بہت سے ایسے فریق مخالف جو شدید جھگڑالو تھے نصیحت کرنے والے تھے غیر مؤتلی یہ بھی صفت ہے اسی خصم کی اس لئے مجرور ہے اور وہ کوتاہی کرنے والے نہیں تھے اطلاع کا منع کوتاہی کرنا غیر مؤتلی وہ کوتاہی کرنے والے کس میں حق میں اللہ تازہ لہی یہ اس سے متعلق ہے آجا اس کو مؤخر کر دو غیر مؤتلی اللہ تازہ لہی وہ کوتاہی کرنے والے نہیں تھے اللہ تازہ لہی اپنی ملامت کرنے میں اپنی ملامت میں وہ اپنی ملامت میں کوتاہی کرنے والے بات سمجھ میں آ رہی ہے شدید جھگڑالو غیر مؤتلی اللہ تازہ لہی وہ کوتاہی کرنے والے نہیں تھے اللہ تازہ لہی اپنی ملامت وہ جو مجھے ملامت کرتے تھے اپنی ملامت میں انہوں نے کسی قسم کی کوتاہی نہیں کی یعنی پوری کوشش کی انہوں نے تو امروال قیس کہتا ہے اللہ ربا خص من فی کی الوار ردتہو نصیح اللہ تازہ لہی غیر مؤتلی امروال قیس بس لانا چاہتا ہے کہ میری تیرے ساتھ اتنی محبت ہے کہ ہزار رکاوٹیں آئیں لوگوں نے مجھے سمجھایا ملامت کی خیرخواہی کی ہر حربہ آزمان لیا لیکن میں نے تیری محبت میں ان سب کو رد کر دیا کسی ایک کی بھی نہیں سنی اور تیری محبت آج بھی میرے دل میں اسی طرح موجود ہے جیسے پہلے موجود تھی لوگ ملامت وغیرہ سے اور نصیحت والوں کی باتوں میں آ کر محبت چھوڑ دیتے ہیں لیکن میرے دل میں محبت ایسی جمع ہوئی ہے کہ نصیحتوں کے باوجود ملامتوں کے باوجود پورا بھلا کہنے کے باوجود ہر بات مانے کے باوجود میرے دل میں اسی طرح پختہ موجود ہے مانا سمجھ میں آ گیا تو یوں کریں یہ ردد توہو کو سب سے آخر میں لے جائیں سنو تیرے معاملے میں بہت سے ایسے مخالف الوار جو بہت زیادہ جھگڑنے والے تھے نصیحین بہت زیادہ نصیحت کرنے والے تھے خیرخواہی کرنے والے تھے غیر مؤتلی علا تازہ لیہی کسی قسم کی کوتاہی کرنے والے نہیں تھے اپنی خوب ملامت کے اندر یعنی اپنی ملامت میں کسی قسم کی انہوں نے کوتاہی نہیں کی خوب جس حد تک ہو سکتی کہ انہوں نے ملامت کیا تو ایسے مخالف جو سخت خیرخواہی کرنے والے ہم تمہارے سخت خیرخواہی چاہتے ہیں تمہیں اچھی بات سمجھا رہے ہیں تو تیرے ماملے میں بہت ایسے مخالف جو سخت جھگڑنے والے تھے خیرخواہی کرنے والے تھے اور کسی قسم کی کوتاہی کرنے والے نہیں تھے علا تازہ لیہی اپنی اپنی خوب ملامت میں ردد توہو میں نے ان سب کو کیا کر دیا رد کر دیا ترجمہ سمجھ میں آ گیا علا رب خسمن فی کی علوہ ردتو معنی سمجھ میں آ رہا ہے علوہ بھی صفت ہے ختم کی نصیحن بھی صفت ہے غیر مطلی بھی صفت ہے سنو کے پہت سے ایسے فریق مخالف فی کی تیرے بارے میں یعنی جو تیرے بارے میں فریق مخالف تھے اور سخت جھگڑالو تھے نصیحت کرنے والے تھے کتاہی کرنے والے نہیں تھے اپنی کتاہی میں ردتوہو میں نے ان سب کو رد کر دیا وَلَیْلِنْكَ مَوْجِ الْبَحْرِ اَرْخَاسُدُوْ لَهُ عَلَيَّ بِأَنْوَاعِ الْحُمُومِ لِيَبْتَلِ تشبیب الشاعر مکمل ہوئی تشبیب یاد ہے میں نے بس لیا تھا کسے کہتے ہیں کہ عارق شعورہ کا طریقہ تھا وہ اشن قصیدے کی اقتداء میں اپنے جوانی کے ایام ذکر کرتے ہیں اپنے عشق و محبت کو ذکر کرتے ہیں اپنے عشقہ کے حسن و جمال کو ذکر کرتے ہیں عورتوں کی باتیں ذکر کرتے ہیں پھر اس کے بعد اپنے مقصد کی طرف حضول کرتے ہیں اور جس باتیں کرنی ہوتی ہیں وہ اشعار میں بیان کرتے ہیں لیکن شروع میں یہ چیزیں لاتے ہیں کیونکہ لوگ ان چیزوں میں بڑی دلچسپی لیتے ہیں تو جیسے ہی یہ باتیں شروع ہوئی لڑکیوں کی باتیں عورتوں کی باتیں ہر ایک کام چھوڑ کر متوجہ ہو گئے یہ تو بڑی کوئی خاص باتیں ہو رہی ہیں اور پھر اس کے بعد جب وہ سب متوجہ ہو جاتے ہیں پھر وہ اپنے مقصد کی طرف حضول کرتے ہیں تو اب آگے عمرو قیس جو ہے اور چیزوں کو ذکر کرے گا تشریف ختم ہوئی آگے وہ اپنے صبر کو اور اپنی ہمت کو اور اپنی مضبوطی کو ادت کو بیان کرے گا وَلَیْلِنْ کَمَوْجِ الْبَحْرِ اَرْخَةُ تُدُوْ لَهُ عَلَيَّ بِأَنْوَاعِ الْهُمُمِ لِيَبْتَلِي وَلَیْلِنْ یہ وہ بمعنی ربا کے ہے بھئی ربا لیل لیل رات کو کہتے ہیں کَمَوْجِ الْبَحْرِ موج آپ بھی جانتے ہیں اُرْقُمِ موج کہتے ہیں پانی کی لہر بحر سمندر ارخا ارخا یرخی کے معنی ہے لٹکا دینا سُدُوْ لَهُ سُدُوْ جَمْع ہے سِدْلُنْ یا سُدْلُنْ کی اور یہ پردے کو کہتے ہیں سِدْلُنْ بھی کہتے ہیں سین کے زیر کے ساتھ اور سُدْلُنْ بھی سین کے زمہ کے ساتھ بھی اور یہ عربی محاورہ ہے ارخا سُدُوْ لَهُ جب رات کی تاریخی پوری طرح ہر طرف چھا جائے تو عرب بولتے ہیں ارخا لیل سُدُوْ لَهُ رات میں اپنے پردے لٹکا دیئے یعنی ہر طرف رات چھا گئی ہر چیز پر تاریخی چھا گئی ارخا لیل سُدُوْ لَهُ رات میں اپنے پردے لٹکا دیئے جیسے ترس پردے کے پیچھے چیز چھوپ جاتی ہے اسی طرح رات کی تاریخی میں بھی چیزیں چھوپ جاتی ہیں نظر نہیں آتی تو اس کے لئے عربی میں پھر محاورت تاں یوں بولتے ہیں ارخا لیل سُدُوْ لَهُ رات نے اپنے پردے لٹکا لیئے یعنی اس کی تاریخی نے شدت اختیار کر لیئے عَلَيَّ بِأَنْوَاعِنْ اَنْوَاعِ اَقْسَانْ بَئِ حُمُوم جمع ہے ہممون کی غم کو کہتے ہیں غم کو لِيَبْتَلِي عِبْتَلَاءِ عِبْتَلِي کے معنی ہے جانچنا پرکھنا آزمائش کرنا تو اصل میں یہ تھا لِيَبْتَلِي لام کے بعد انمقدر ہے نا لِي لِيَبْتَلِي لیکن ضرورت شہری کی بنا پر یہ یا سے فتحہ کو گرا دیا گیا بھئی لِيَبْتَلِي تاکہ سب کے ساتھ وزن برابر ہو جائے مُؤْتَلِي لِيَبْتَلِي بِكَلْكَلِي سورة سمجھ میں آ رہی ہے اور یہ میں ذکر کر چکا ہوں کہ اس قصیدے کے آخری ہر شیر کے ہر شیر کے آخر میں لام آ رہا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں قصیدہِ لامیہ کہتے ہیں امروال قیس کہتا ہے رُبَلَيْلِي بہت سی ایسی راتیں کہ موج البحری جو کہ سمندر کی موج کی طرح تھی اَرْخَسُدُوْ لَهُ عَلَيَّ انہوں نے اپنے پردے لٹکا دیئے عَلَيَّ میرے اوپر بِأَنْوَاعِ الْحُمْحُمُومِي بَابَمَانِ مَعَا کے اَعْمَعَا اَنْوَاعِ الْحُمُومِي ساتھ مختلف قسم کے غموں کے انہوں نے مجھ پر اپنے پردے لٹکا دیئے مختلف قسم کے غموں کے ساتھ لِيَبْتَلِي تاکہ وہ کیا کرے میری آزمائش کرے تو رات کو تشبیع دی سمندر کی موج کے ساتھ بھئی حولناک ہونے میں رات کی جب تاریخی ہر شدید تاریخ رات ہو تو بڑی حولناک ہوتی ہے بھئی تو حولناکی کے اندر اور چیزوں کو ڈھاپ لینے کے اندر بڑی موج بھی آتی ہے تو جو چیز راستے میں آتی ہے اس کو ڈھاپ لیتی ہے بھئی تو اس کے ساتھ تشبیع دی اور بہت سیوہ لیلین کا موج البحری اور بہت سی ایسی راتیں جو کہ سمندر کی موج کی طرح تھی انہوں نے اپنے پردیں میرے اوپر لٹکا دیئے مختلف قسم کے غموں کے ساتھ تاکہ وہ میری آزمائش کریں تاکہ وہ میری آزمائش کریں انہوں نے مجھے ڈھاپ لیا راتوں سے غم وغیرہ ذکر کر رہا ہے کہ انہوں نے مجھے ڈھاپ لیا کہ میری آزمائش کریں ہر طرح کے غم میرے اوپر لے آئی کہ اس آدمی کو آزمائیں ایک اس قسم کا ہے اس میں صبر اور برداشت اور ہمت اور مضبوطی ہے یا اچھی خبکار شروع کر دیتا ہے اور رونا شروع کر دیتا ہے تو بہت سی ایسی راتیں ہیں جنہوں نے مجھے ڈھاپ لیا تھا فَقُلْتُ لَهُ لَمَّا تَمَتَّا بِسُلْبِهِ وَأَرْدَ فَآجَازًا وَنَا عَبِكَلْكَلِ فَقُلْتُ لَهُ لَمَّا تَمَتَّا تمتہ کا معنی ہے لمبا ہونا لمبا ہونا بِسُلْبِ ہی سُلْبِ کہتے ہیں کمر کو پشت کو اور تمتہ کے بعد با آیا اور آپ نے پڑھا ہے کہ اب بعض وقت فیلے لازم کو متعدی بنانے کے لیے کیا لے کر آتے ہیں با تو تمتہ کا معنی تھا لمبا ہونا اور جب با آگئی اب معنی کیا کریں گے لمبا کرنا تمتہ بِسُلْبِ ہی لمبی کی اپنی کمر وَأَرْدَ فَآجَازًا وَنَا عَبِكَلْكَلِ اَرْدَفَآجَازًا کا معنی ہے پیچھے لانا پیچھے لانا اعجاز جمع ہے عجوز کی عجوز اور عجوز کہتے ہیں پچھلے دھڑ کو پچھلے دھڑ کو جانور ہے دیکھو جانور کا جو پچھلا دھڑ ہے یہ پچھلا دھڑ عجوز کہلاتا ہے اور اس کی جمع ہے آجاز بھئی جب کوئی حیوان لینے جاتا ہے تو پچھلے دھڑ کو دیکھتا ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ موٹا ہے یا موٹا پچھلا آخری نصف حصے کو دیکھا جاتا ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ یہ صحف مند ہے یا کمزور دبلی پتلی ہے مطلب گوشت کے لئے اگر کوئی جانور لینے گئے ہیں گائے وغیرہ تو پچھلے حصے کو دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ کتنا گوشت ہے یعنی یہ صحف مند ہے یا کمزور دبلی پتلی ہے تو اس کو پچھلا حصہ پچھلا دھڑ جو ہے اس کو کہتے ہیں حجز اور جمع ہے آجاز ایک ہے اعجاز افعال اور ایک ہے آجاز افعال یاد رکھو حمزہ کے نیچے کسرا ہو تو یہ مستر ہے افعال اعجاز اسلام اور حمزہ کے اوپر فتحہ ہو اعجاز تو پھر یہ یہ جمع ہے جمع ہے تو ہمیشہ یاد رکھنا جہاں جمع کا مقام ہو وہاں افعال پڑنا اور جہاں مستر کا مقام ہو وہاں افعال پڑنا تو یہاں آجاز ہے نا آینی او نیان کا معنی ہے دور ہونا یہ یائی ہے بھئی یائی ہے نا آینی او نیان یاد سے یہ لکھ لیں بھئی یہ یائی ہے لغت کو آپ اٹھائیں گے آپ پریشان ہوں گے کیونکہ ایک حس میں واوی بھی آتا ہے نا آینو او نو ان اور اس کا معنی ہے متختی کرنا شدت کرنا تو یہاں یہ یائی ہے بھئی دور ہونا دور ہونا نا بکل کلی کل کل اور کل کال یہ سینے کو کہتے ہیں سینے کو اور جمع اس کی کل آکھل آتی ہے بھئی کل کل سینہ اور نا آہ کا معنی کیا دور ہونا اور اس کے ساتھ بھی بات عدیہ کے لئے آگے تو کیا معنی ہوگا دور کرنا دور کرنا فَقُلْتُ لَهُ لَمَّا تَمَطَى بِسُلْبِهِ وَأَرْضَ فَأَعْجَزَوَنَا اپنے پچھلے دھڑ وہ پیچھے لے کر آئی وَنَّا اَبِكَلْكَلِي سینہ اس نے دور کر لیا رات کو تشبیح دے رہا ہے ایک خیوان کے ساتھ خیوان کے ساتھ اور رات کے اول حصے کو رات کے اول ابتدائی حصے کو سینہ کہا اور آخری حصے کو عجد کہا پچھلا دھڑ کہا مغرب ہوئی رات شروع ہو گئی یہ اقتدائی حصے کو کیا کہا سینہ اور رات کا جو آخر حصہ ہے پجر کے قرید کے اس کو کیا کہا پچھلا دھڑ کہا پچھلا دھڑ کہا اور اس کو تشبیح دی خیوان کے ساتھ اور خیوان تو بھی آپ نے دیکھا ہے جب وہ انگڑائی وغیرہ لیتا ہے تو کیا کرتا ہے اپنے بطن کو اپنی کمر کو لمبا کرتا ہے خیوان جب انگڑائی لیتا ہے کیا کرتا ہے اپنی کمر کو دیکھا کبھی غور کیا ہے وہ کمر لمبی کرتا ہے یا اسی طرح جب حیوان اٹھنے لگا مثلا بیٹھا ہوا تھا اٹھنے لگا تو کچھ کمر لمبی ہو جائے گی یا نہیں مثلا پہلے اگلے پاؤں اٹھاتا ہے پھر پچھلے اٹھاتا ہے تو کمر کیا ہوگی کچھ لمبی ہو جائے گی تو امرو قیف تشبیح دی رہا ہے رات کو حیوان کے ساتھ ابتدائی حصے کو اس کے سینے کے ساتھ اور آخری حصے کو حیوان کے پچھلے دھڑ کے ساتھ اور کہا رات نے اپنی کمر لمبی کی تمتا بھی سل بھی کیا کیا اپنی کمر لمبی کی وَأَرْتَفَعْجَازَنْ اور پیچھے لائی اپنے پچھلے دھڑ کو رات کا پہلا حصہ گزر گیا نا ابھی کل کلی سینہ اس نے دور کر لیا سینہ کیا ہوا اس کا یہ ایک تکلیف والی رات تکلیف والی راتوں کو بیان کر رہا ہے آپ بھی جانتے ہیں اگر انسان خوش ہو تو وقت کے گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلتا اور جب کوئی تکلیف ہو پریشانی ہو غم ہو یا آپ نے خود غور کیا ہوگا جب آپ بیمار ہوتے ہیں رات گزرتی نہیں ہے یوں لگتا ہے اتنی لمبی رات ہو گئی گزر ہی نہیں رہی کیونکہ انسان بیماری میں ہوتا ہے تکلیف کے اندر ہوتا ہے تو تکلیف اور غم میں وقت گزرتا ہی نہیں ہے تو یوں لگتا ہے جیسے رات کیا ہو گئی یا خوب طویل ہو گئی ہے تو کس قسم کی راتوں کو ذکر کر رہا ہے جس میں غم آئے تکلیف آئے پریشانیاں آئیں تو وہ راتیں لمبی لگیں تو اس کو تشبیحی ایک حیوان کے ساتھ جس نے اپنی کمر کو کیا کر لیا ہو لمبا کر لیا ہو گئی امانہ سمجھ میں آئے تشبیح سمجھ میں آئی تفقلتو لہو تو میں نے اس رات سے کہا لمبا تمتا بسلوی ہی جب اس نے اپنی کمر لمبی کی وَأَرْدَفَ آجَادَوْا وَنَا عَبِقَلْكَلْكَلْي اور وہ پیچھے لائی اپنے پچھلے دھاڑ کو دیکھو رات کیا نہیں سب آگیا ہے وَنَا عَبِقَلْكَلْكَلْكَلْي سینہ کیا ہو گیا دور ہو گیا پہلا حصہ کیا ہو گیا گزر گیا دور ہو گیا کہ نہیں پہلا حصہ نَا عَبِقَلْكَلْكَلْكَلْي سینہ کیا ہو گیا سینہ اس نے دور کر لیا اور ار دفعہ آجازن اور اب پیچھے والا حصہ آ رہا ہے اس کو پیچھے لے کر آئی مانا سمجھ میں آیا وَأَرْدَفَعَاجَا اور وہ پچھلے دھاڑ اپنے پیچھے لے کر آئی ونہ ابھی کل کلی اور دور کر لیا سینے کو یعنی وہ گزر گیا اب کونسا حصہ ہے آخری حصہ تو میں نے رات سے کہا جب اس نے اپنی کمر لمبی کی یعنی رات کا اول حصہ دور ہو گیا اول حصہ گزرے ہوئے دیر ہو گئی ہے اور دوسرا حصہ آئی نیرہ اس نے کیا کر لی ہے اپنی کمر لمبی کر لی ہے اور پیچھے اب کس کو لارہی ہے اپنے پچھلے دھڑ کو کمر لمبی کر لی ہے غم ولی رات ہے وقت گزر ہی نہیں رہا تکلیف اور پریشانی اور غم کا عالم ہے تو میں نے اس رات سے کہا اَلَا أَيُّهَا لَيْلُ تَوِيلُ أَلَنْجَلِي بِصُبْحٍ وَمَلْإِصْبَاحُ مِنْكَبِي أَمْسَلِي انجلہ یا انجلی کے معنی ہے روشن ہونا روشن ہونا صبح اور اسباح کا ایک معنی ہے صبح اور اسباح کا ایک معنی ہے اسباح کا بھی وہی معنی ہے صبح امسل امسل یاد رکھئے امسل کا معنی ہے افضل افضل اور اس کی جمع ہے اماسل یہ عام کتابوں میں آپ دیکھیں گے جہاں بڑے علماء کا ذکر کرتے ہیں تو ان کی صفات میں کہہ دیتے ہیں علماء اماسل کیا معنی ہے؟ علماء افاظل یعنی جو بڑے علماء ہیں بھئی تو امسل بمانے افضل گئے تو میں نے اس رات سے کہا اَلَا اَيُّهَا الْلَيْلُ الْتَوِيلُوْا اَي طَوِيلْ رَاتْ اَلَنْ جَلِیْا یہ دوسرا جو آیا یہ پہلے اللہ کی تاقید ہے آپ جانتے ہیں کہ ایک ہی لفظ دوسری دفعہ لائیں تو وہ پہلے کے لئے تاقید سنو اے طویل رات اَلَنْ جَلِيْا کہ تُو روشن ہو جا بِصُبْحِين کس کے ساتھ؟ صبح تُو صبح ہو کر روشن ہو جا وَمَلْ اِسْبَاقُ مِنْكَ بِأَمْسَلِيْا اور صبح بھی مِنْكَ تیرے مقابلے میں بِأَمْسَلِيْا کوئی افضل نہیں ہے صبح بھی تیرے مقابلے میں کوئی افضل ہے بھئی رات ہے گزریں نہیں رہی تکلیف اور غن کا عالم ہے تو رات کو خطاب کا یعنی عمرہ القیس غن اور پریشانی کے حالت میں تکلیف کی حالت میں یہ ذہن میں نہیں رہا کہ رات سے تو کوئی بات کی نہیں جاتی رات تو کوئی جان رکھنے والی چیز نہیں ہے تو اس مدھوشی کے عالم میں تکلیف اور غن کے عالم میں وہ رات ہی کو خطاب کر کے کہہ رہا ہے کہ اے لمبی رات پوز روشن ہو جا صبح ہو کر روشن ہو جا عمرہ القیس رات کو خطاب کر کے ہوئے کہتا ہے کہ اے رات تو روشن تو تو گزری جی رہی یہ بھی لمبی رات ہے تو روشن ہو کر کس میں بدل جا صبح میں بدل جا پھر ایک طرح متوجہ ہو کر کہتا ہے کہ صبح ہو بھی گئی تو کیا فائدہ صبح بھی تجھ سے کوئی افضل نہیں میرے عشق و محبت کا جو غم ہے وہ کوئی صبح ہونے سے ختم نہیں ہو جائے گا بلکہ وہ تو اسی طرح دن میں بلکہ اور مزید بڑھ جائے گا تو صبح بھی تجھ سے کوئی افضل نہیں ہے میرے غم یعنی اس میں ختم نہیں ہوگا تو اے طویل رات تو روشن ہو جا صبح ہو کر وَمَلْ اِجْبَعْهُ مِنْكَ بِأَمْثَلِي اور صبح بھی مین کا تیرے مقابلے میں یہ مین کس لیے ہے مقابلے کے لیے اور صبح بھی تیرے مقابلے میں افضل نہیں ہے بھئی چلیے بس بھئی اللہ علم بحقیقت الکلام